ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو اول چینل یو ڈیمونیا گلاسز آج ہم چیپٹر فور ایئر کے بارے میں پڑھیں گے کلاس سیونت کی انسی آرڈی میں سب سے پہلے ہمیں کیا بتائیں گے ہمیں بتائیں گے ہماری جو ارث ہے ہماری جو ارث ہے ہماری جو ارث ہے اس ارث کے چاروں اور ایک ایئر کی لیئر ہے جسے ہم کہیں گے ایٹموسفیر ایئر کی لیئر ہے جسے ہم کہیں گے ایٹموسفیر اس پہ ہمارا سروائیول نربھر ہے ساس لینے کے لیے ہمیں اس ایئر کی جل رہت ہے یہ ایئر ہی ہمیں جو سن ہے اس کی جو حامفل افیکٹس ہے ریز ہیں اس کے بینہ ہم لوگ جندہ بھی نہیں رہ سکتے تھے اگر یہ لیئر نہ ہوتی تو رات میں اتنی تھنڈ ہوتی کی مر جاتے اور دن میں اتنی گرمی ہوتی کی جل جاتے ٹھیک ہے تو یہ ایئر ہی ہمیں پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں یہ ایئر ہی رہنے کے لیے ایک اچھا ٹیمپریچر پیدا کرتی ہے اس کے بعد کیا بتائے گے ہماری ایئر کے کچھ کمپوزیشن ہے مطلب ایئر بنی کن کن گیسز سے ہے سب سے زیادہ آپ کو نائٹروجن دیکھنے کو ملے گا جو کی سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہے آپ بچے سوچتے ہوگے کہ بھائی جب ہم ساس لے رہے ہیں تو اگر یہ سب سے زیادہ تو اسے بھی ہم لے رہے ہوں گے تو یہ سچائی ہے جب آپ بریت کرتے ہو تو سیونٹی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے لنگس میں بھی جاتا ہے لیکن ہماری بوڑی اس سے کچھ رییکٹ نہیں کرتے ہیں یہ باہر نکل جاتا ہے جب آپ کاربن ڈائوکسائیڈ ریلیز کرتے ہو تو سب سے زیادہ نائٹروجن ہے پھر اوکسجن ہے باقی بچی ہوئی گیسز ان کا ڈیٹا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آتا ہے آرگن جو کی 0.93% ہے آرگن جو کی 0.93% ہے آرگن جو کی 0.93% ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ جو کی 0.03% ہے یہ آپ کو پتا ہی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں ایئر کے اندر اور پھر نائٹروجن کے بارے میں بتایا گیا یہ ہوا میں ہوتی ہے ہم اس کو ایکزیل کر سکتے ہیں لیکن یہ پلانٹس کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جو پلانٹس ہوتے ہیں نائٹروجن ڈائریکٹ نہیں لے پاتے ہیں اس لئے جو سوئل ہوتے ہیں یا پلانٹ کے روٹس ہوتے ہیں ان میں بیکٹیریا پریزنٹ ہوتا ہے اس کا نام آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا رائزو بیم کلاس 6 میں پڑھا تھا یہ جو ہوتا ہے یہ سوئل میں یا روٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ جو نائٹروجن ہے اےر سے لے کر اسے چینج کر دیتا ہے اس کے فارم کو تاکہ پلانٹس اسے انٹیک کر پائے ٹھیک ہے پھر ہمیں بتایا کہ اوکسیجن سب سے بڑی ماترہ میں ہوتی ہے یہ ہم لوگوں کے ساس لینے کے لئے جندہ رہنے کے لئے جروری ہے پلانٹس ہوتے وہ اوکسیجن پریڈیوز کرتے ہیں اپنے فوٹو سنثیس کے فوٹو سنثیس کے ٹائم پر مطلب کیا ہے جب پلانٹس اپنے لئے فوٹ بنا رہے ہوتے ہیں دن کے ٹائم میں تو وہ اوکسیجن ریلیز کرتے ہیں اوکسیجن ریلیز کرتے ہیں یہ اوکسیجن جو ہوتی ہے ہوا میں ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ پیڑ کاٹتے چلے جاؤگے تو یہ اوکسیجن کا اماؤنٹ گھڑ جائے گا اگر اوکسیجن کا اماؤنٹ گھڑ جائے گا تو ہم بریت کیسے کر پائیں گے ہے نا پھر آپ پڑھو گے تھرڈ نمبر پہ کاربن ڈائوکسیج یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کاربن ڈائوکسیج کتنا تھا یاد کرو 0.03% اب اگر کاربن ڈائوکسیج نہ ہو تو کیا لائف پوسیبل ہے تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہے کاربن ڈائوکسیج ہی ہماری ارث کے چاروں طرف رہ کر ارث کو گرم بنی رہنے میں مدد کرتی ہے اگر کاربن ڈائوکسیج نہ ہوتا تو ارث بلکل تھنڈی ہو جاتی اور ہمارے سروائیول میں پروبلم آ سکتی تھی اس لئے کاربن ڈائوکسیج بھی نیچرلی پریزنٹ ہے لیکن کیا ہوا ہم لوگ انسان جو ہے کاربن ڈائوکسیج ریلیز کرتے ہیں چلو ہم لوگ اتنی نہیں کرتے اینیملز اور ہم مل کر لیکن کیا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جن کی وجہ سے اس کا اماؤنٹ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے کیسے بڑھ گیا ہے تو آپ فیولز برن کر رہے ہو کول جلا رہے ہو اویل جلا رہے ہو گاڑیاں چلا رہے ہو فیکٹری چلا رہے ہو کتنی ساری ٹنس آف کاربن ڈائوکسیج ہم ہوا میں ریلیز کر دیتے ہیں ہر سال اس کی وجہ سے ہی وولیوم آف کاربن ڈائوکسیج بڑھتا جا رہا ہے جس سے انوارمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے کلائیمٹ چینج فیدر چینج دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر جو ہیومنز این آنیملز پریڈیوز کر رہے ہیں کاربن ڈائوکسیج اور جو پلانٹ اوکسیجن پریڈیوز کر رہے ہیں اتنا رہتا تو بیلنس ہو جاتا لیکن اب یہ بیلنس بگڑ چکا ہے ساتھ میں ہی باکس دیکھتے چلیں گے کاربن ڈائوکسیج جو ایٹموسفیر میں ریلیز ہوتی ہے وہ گرین ہاؤس افیکٹ کو پیدا کرتی ہے دیکھو نیچرلی کاربن ڈائوکسیج جو ہے نا وہ اچھی مانی گئی ہے کیسے یہ ارث ہے ہماری ارث کے چاروں طرف یہ جو ایٹموسفیر ہے اس میں ایک گیس ہے کاربن ڈائوکسیج اب کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ بریت کرتے ہیں مدب کوئی بھی مدب ہمیں ہٹا دو ابھی تم نیچرلی سوچو ہوا میں یہ گیس موجود ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ارث ہے سن ریز کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے پھر یہی شام کے ٹائم پہ یہ جو سن ریز ہے یہ بیک جاتی ہے واپس لوٹتی ہے جب یہ لوٹتی ہے سرفیس کو ڈھنڈا کرنے کے لیے تو اس ایٹموسفیر میں ایک سی او ٹو ہے کاربن ڈائوکسیج ہے جو کی اسے واپس جانے سے روک دیتی ہے اس طریقے سے ارث رات کے ٹائم پہ اتنی ٹھنڈی نہیں ہو پاتی کی ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہو جائے ہمارے لیے اور ٹیمپریچر نورمل بنانے میں یہ اپنا رول نبھا لیتی ہے اگر اتنی ہے 0.03% جیسا نیچرل ہی قدرت نے دیا ہے تو ٹھیک ہے بٹ آج کے ٹائم پہ یہ اتنی جیادہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ جو نیچرل پروسس تھا یہ خطرناک ہو چکا ہے اب کاربن ڈائوکسیج اتنی جیادہ ہے کہ یہ ہیٹ باہر نکلی نہیں پاتی اور یہ ہیٹ اتنی جیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکلیں پیدا کرتی ہیں ہماری بوڈی کے لیے اب جو آپ نے کاربن ڈائوکسیج کا ایک اچھا پروسس دیکھا ہیلپ فل پروسس دیکھا اسی وجہ سے آپ جو کاربن ڈائوکسیج ہے اسے گرین ہاؤس گیس کہتے ہو کیونکہ یہ جروری ہے اچھی ہے اس کے بینہ ہمارا سروائیبل پوسیبل نہیں ہے اور لیکن جو یہ ایٹموسفیر میں یہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ایٹموسفیر میں ایٹموسفیر میں اس کے بڑھنے سے گلوبل وارمنگ ہونے لگی ہے گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے جب ٹیمپلیچر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جو تھنڈی جگہ ہے وہاں پہ برف پگلنے لگ جائے اور پانی کا لیول بڑھنے لگ جائے فلڈ آنے لگ جائے کوسٹل ایریاز میں اور ہمارے رہنے کے لئے مشکلیں آ جائے انوائیمنٹل چینجز ہونے لگ جائے کلائیمیٹ میں چینجز ہونے لگ جائے کی پلانٹس انیملز کا ایکسٹنگشن ہونے لگ جائے تو وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی گلوبل وارمنگ کے فارم میں تو آپ نے کیا سیکھا جو نیچرلی ہے سی او ٹو گرین ہاؤس بناتی ہے گرین ہاؤس کہا جاتا ہے اس لئے اس گیس کو لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ گلوبل وارمنگ پیدا کرنے لگی ہے ویسے نیچرلی ہے تو وہ گرین ہاؤس ہے اب آگے بڑھتے ہیں آگے ہمیں بتائے گا جب ایٹ سوری جب ایر گرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے فیل جاتی ہے فیلے گی تو ہلکی ہو جائے گی ہلکی ہوگی تو اوپر چلی جائے گی اور اوپر چلی جاتی ہے اور جو تھنڈی ہوا ہے اگر یہ نیچے سے چلی گئی ہے تو نیچے کھالی جگہ ہو گئی تو جو تھنڈی ہوا ہے وہ نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے ہائی پریشر تھنڈی ہوا لو پریشر گرم ہوا سمجھ آیا تو آئی تھنگ یہ بات سمجھ آ ہی گئی ہوگی کولڈ ایر جو ہوتی ہے وہ بھار ہی ہوتی ہے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور جو ہوت ایر ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کنڈنسیشن وغیرہ ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ اسے ہی ایر سرکولیشن کا نام دیا گیا ہے مطلب ہائی پریشر لو پریشر ہائی پریشر سے ہوا لو پریشر کی طرف چلتی ہے لو پریشر سے ہوا سوری ہائی پریشر سے ہوا لو پریشر کی طرف چلتی ہے جب ہوا چلتی ہے تو اسے ہی آپ بولو گے circulation of air ہوا کا چلنا اسے ونڈ بھی کہا جاتا ہے ہوا کا چلنا گدی کرنا تو وہی چیز ہے ہوا لو پریشر کی طرف چلے گی ہمیشہ اب ہم دیکھتے structure of atmosphere atmosphere کی پانچ لیئر سے atmosphere کو ہم نے پانچ لیئر میں ڈیوائیڈ کر troposphere, stratosphere, mesosphere thermosphere and exosphere سب سے پہلی ہے troposphere troposphere کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندی میں شوب منڈل شوب منڈل شوب منڈل جو ہے ہماری troposphere ہے سب سے امپورٹنٹ ہے لگ بگ لگ بگ تیرہ کلومیٹر تک کی ہائٹ تک فیلی ہوئی ہے اسی ائر میں ہم ساس لیتے ہیں اسی ائر میں بارش ہوتی ہے بادل بنتے ہیں سب کچھ اسی لیئر میں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے نیچے والی لیئر جو ہمارے سروائیول کے لیئے امپورٹنٹ ہے troposphere اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے شوب منڈل کے باد troposphere کے باد دوسری لیئر جو آتی ہے وہ ہے سٹریٹوسفیر سٹریٹوسفیر مطلب سمتاپ منڈل سمتاپ منڈل سٹریٹوسفیر جو ہوتی ہے یہ troposphere کے اوپر ہے لگ بگ لگ بگ وہ اگر اٹھارہ کلومیٹر تک تھی ہاں تیرہ کلومیٹر اٹھارہ کچھ تھی تو یہ اس کے آگے ہے پچاس کلومیٹر تک گئی ہے یہ لیئر جو ہوتی ہے اس میں بادل نہیں ہوتے کیونکہ اس کے نیچے والی جو لیئر ہے troposphere بادل تو اس میں تھے وہاں ویدر کنڈیشن تھی اوپر والی لیئر میں اس کے کوئی بادل نہیں ہے تو مطلب سٹریٹوسفیر میں کوئی بادل نہیں ہے اسی وجہ سے ایروپلین جو اڑتے ہیں اسی لیئر میں اڑائے جاتے ہیں اس لیئر کی ایک اور خاصیت ہے اسی لیئر میں اوزون گیس پائی جاتی ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتی ہے اس کے بعد جو آپ کو تھرڈ لیئر دیکھنے کو ملے گی وہ ہے میزوسفیر میزوسفیر مطلب مدھے منڈل مدھے منڈل جو میزوسفیر ہے یہ تھرڈ لیئر ہے یہ لگ بگ لگ بگ اس پچاس کلومیٹر کے اوپر کی ہائٹ سے اسی کلومیٹر تک جائے گی اسی لیئر میں آپ دیکھو گے میٹیورز جتنے بھی میٹیورز ہیں جیسے ہم ٹوٹتا ہوا تارہ کہہ رہا ہے جبکہ ایکچوال میں وہ کیا ہے آپ کو پتہ یہ ایسٹروائیڈز میٹیورز جو کہ ہم نے کلاس 6 کی چپٹر 1 میں پڑھا تھا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو میٹیورز ہیں وہ اسی لیئر میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اسی لیئر میں آ کر یہ جلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہمارے سپیس میں انٹری لیتے ہیں مطبع ہماری طرف ارث کی طرف انٹری لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا مدے منڈل میزو سفیر کے بعد ہے تھرمو سفیر جسے بہاری وائیو منڈل بھی کہتے ہیں تھرمو سفیر یہاں پہ ٹیمپریچر اچانک سے بڑھ جاتا ہے اسی لیئر میں آپ کو آئینو سفیر بھی مطبع اسی لیئر میں آئینو سفیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آئینو سفیر بھی اسی لیئر کے اندر حصہ ہے یہ لیئر جو ہے پچھلے والی کی 80 کلومیٹر تھی تو یہ 80 سے اوپر چلے جاؤ 400 کلومیٹر تک وہاں تک فیلی ہوئی ہے اسی لیئر میں جو ہے آپ کو ریڈیو ٹرانس میشن بھی دیکھنے کو ملے گا یہ ریڈیو ٹرانس میشن میں ہیلپ کرتی ہے جو ارث سے ویوز ٹرانس میٹ ہوتی ہے ریڈیو کی ویوز ٹرانس میٹ ہوتی ہے اس کو یہ ریفلیکٹ بیک کر دیتی ہے ارث پہ یہ وہی لیئر ہے آئینو سفیر کی جسے ہم تھرمو سفیر کہتے ہیں اس کے بعد لاسٹ لیئر ہے ایگزو سفیر ایگزو سفیر سب سے لاسٹ لیئر ہے اس کے بعد تو آپ کا سپیس ہے اسی لیئر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بہت ہی پتلی کچھ گیس لائک لائٹ گیس لائک ہیلیم اور ہائیڈروجن اسی لیئر میں آپ دیکھو گے یہ لیئر بہت ہی پتلی ہوتی ہے یہاں پہ ہیلیم اور ہائیڈروجن ہے یہاں سے سپیس ہے اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے about weather and climate یہ ہم نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا مطلب classics میں بھی پڑھا تھا weather and climate کے بارے میں weather کیا ہوتا ہے جو hour to hour ابھی کچھ گھنٹے میں بارش ہو گئی ابھی اچانک سے لو چلنے لگی ابھی اچانک سے گرمی پڑھ گئی ہے نا تو weather جو ہے ہر گھنٹے کے حساب سے بدلتا ہے صبح الگ ہے شام کو الگ ہو سکتا ہے اور جو climate ہے وہ ایک long term کو دکھاتا ہے کہ یہاں کا climate کیسے اگر for example اگر مجھے امریکہ گھومنے جانا ہے تو میں وہاں کا weather دیکھ کے نہیں جاؤں گی میں یہ دیکھ کے جاؤں گی وہاں climate کیسے اگر climate وہاں پہ تیمپریچر ہے ہمیشہ ہی رہتا ہے climate دیکھ کے چلیں گے ٹھیک ہے اب اس کے آگے آتا ہے temperature temperature کیا ہوتا ہے جو day to day life میں ہم feel کرتے atmosphere کے اندھر atmosphere کا atmosphere کا temperature تھنڈا ہے یا گرم ہے temperature جو ہوتا ہے وہ day night میں ہی change نہیں ہوتا season to season بھی change ہوتا ہے day night change نہیں ہوتا ہے but season to season بھی change ہوتا ہے summer میں آپ دیکھو گرمی ہوتی ہے اس کے بعد آپ بتایا گیا important factor جو ہے جو influence کرتا ہے temperature کو وہ insulation ہے insulation ہوتا کیا ہے اس سے پہلے ایک بار جو ہم نے layers کے بارے میں پڑھاتا atmosphere کے وہ ایک troposphere ہم نے دیکھی تھی troposphere almost 18 km 13 to 18 km اس کے بعد 50 km تک ہم نے stratosphere دیکھی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا 80 km tuk mesosphere آتے جس جس جلنا سٹارٹ ہو جاتے آتے ہی اس کے بعد ہم نے دیکھا تھ ایک thermosphere ہے جو 800 km کچھ 400 km تک اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو iron mandal iron sphere بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ریڈیو کی waves کو transmit کرتا ہے back to earth پھر اس کے بعد آپ نے exosphere دیکھا جو بہار کا ہو گیا بلکل ہی جہاں پہ helium اور hydrogen جیسی gases دیکھنے کو ملتی ہے انترکش کی شروعات کہلو space پھر اس کے بعد یہ ساری لیئر ہم نے پڑی کتنے سے کتنے کلومیٹر کی ہے ان لیئر کی کی خاصیت ہے جو ہماری thermosphere تھی mesosphere سے ہماری جو mesosphere ہے مدی مندل ہے وہاں سے آپ دیکھو گے دیرے دیرے temperature بھی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے sorry mesosphere نہیں ہمارا جو temperature بڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے وہ thermosphere سے بڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے not from mesosphere mesosphere سے اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر کوئی gas ہی نہیں ہے جب gas ہی نہیں ہے تو وہاں پر heat ترائپ ہوگی نا اس لئے thermosphere سے آپ gases دیکھو گے اس لئے یہاں پر آپ کا اچانک temperature بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا تو i think آپ کو یہ سمجھ تو آیا ہی ہوگا air کا formation کیسے ہے air کیا کیا رچ structure دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا تھا ہم نے جہاں روکا تھا insolation insolation ہوتا کیا insolation کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی heat دے رہا ہے وہ ہماری earth accept کر لیتی ہے insolation ٹھیک ہے solar energy intercepted by the earth یہ جو insolation ہے equator کی طرف جادہ ہوتا ہے اور poles کی طرف گھٹتا چلا جاتا ہے temperature جو ہے وہ اسی طریقے سے جو آپ equator والا region وہاں پر جادہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ temperature بھی کم ہوگا تو اب آپ کو سمجھ آگے ہوگا جیسے انہوں نے بتایا کہ poles کیوں برف سے ڈھکے ہوتے earth کا temperature جو ہوتا ہے کیوں بڑھ جاتا ہے کیوں گرم ہو جاتا ہے بیسک سی چیزے آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی جو earth ہے اس کا equator والے ریجن پہ ڈائریک سن ریز ہے چو سک سک کی ان س آگی میں پڑھ آتا اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوتا اچھی خاصی گرمی رہتی ہے گرم آٹ رہتی ہے اوپر والے ریجن میں کیونکہ یہاں پہ سن کی ڈائریک ریز نہیں پہوچ پاتی اس لئے یہاں پر وام وام نیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے کی ایکویٹر والے ریجن میں ہوتی ہے اس کے بعد بتایا گیا شہروں میں جو ٹیمپریچر وہ زیادہ ہوتا گاؤں کے کمپیریزن میں ایسا اس لئے کیونکہ شہر میں کنکریٹ کے بیلڈنگ ہوتی ہے روڈز بھی ہماری پکی ہوتی جس کی وجہ سے جو راستہ ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور بڑی 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 بیلڈنگ کی وجہ سے یہ جو ہیٹ ہے یہ اوپر جا ہی نہیں پاتی ہے ٹرائپ ہو جاتی ہے جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ ٹرائپ ہو جاتی ہے اور رات کو بھی ٹیمپریچر کو کم ہونے نہیں دی ٹھیک ہے اس لئے شہروں میں اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے پھر ہم پڑھیں گے ایئر پریشر ایئر پریشر میں نے آپ پہلے بھی سمجھ جایا ہائی پریشر اور لو پریشر والی بات جو ہائی پریشر ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے مطلب یہ ہمارو کی جو پریشر ہے وہ سرفیس پہ سب سے جادہ ہوگا جیسے جیسے آپ ہائیٹ کی طرف جاؤگے پریشر گھٹنا چالو ہو جائے جیسے ہر ٹائم پریشر لگتا ہے ہماری بوڈی پر جیسے ہماری بک بتاتی ہے ہر ٹائم ہماری بوڈی پہ پریشر لگتا رہتا پریشر ہوتا اور یہ ہماری بوڈی پہ چاروں طرف سے لگتا ہے اس لئے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہماری بوڈی ایک اپوز لگا رہی ہوتی ہے لیکن جیسے آپ پہاڑوں کی طرف جانا شروع کرو گے یہ پریشر گھٹنا چالو ہو جاتا جب یہ پریشر گھٹتا ہے تو آپ دیکھو کہ اچانک سے کچھ لوگ پہاڑوں پہ جاتے ان کی ناک سے بھی خون آنے لگ جاتا ہے اور جو پین لے کے چلتے پین کی انک خودی ریلیز ہو جاتی ہے تو پریشر بہت زیادہ ہمارے لئے اگر پریشر نہیں ہوگا تو ہمارے لئے مشکل ہو سکتی اگزامپل دے رکھ ہے جیسے دیکھو مون مون پہ کوئی بھی ایئر نہیں ہوتی تو پریشر بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے ایس سپیشل سپیس میں جاتے ہوئے سوٹ پہننے پڑتے ایئر سے بھر کے تاکی مون پر وہ چل سکے اگر انہوں نے اپنا ہاتھ مون میں نکال اپنی ڈریس کے بہار نکال کوئی سپیس سوٹ نہیں بہنا تو پتے کیا ہوگا ان کی بوڈی فٹ سکتی ہے بوڈی جو ہے اس کی بلڈ ویسل سکتی ہے ایسٹر نوٹ خون خون ہو جائے گا ٹھیک ہے پروٹیکشن کے لیے ایئر پریشر ہونا ضروری ہے ایئر ہونا دیکھنے کو ملے گا کمپیریزن ٹو لینڈ فرم پہ ایسا کیوں کیونکہ دیکھو سموندرو تو سمتل ہے سیم لیول ہے ایک لیکن اگر آپ لینڈ فرم پہ آو گئے کہیں پہ پلاتو کہیں پہ ماؤنٹین کہیں پہ کچھ اس وجہ سے یہاں پر جو ایئر پریشر ہے وہ کے حساب سے ہوتا جہاں پر ٹیمپریچر ہائی ہوگا وہاں پہ ایئر پریشر جو ہے وہ لو ہوگا اور جہاں پہ لو ایئر پریشر ہے وہاں پہ ٹیمپریچر آئی مطلب دیکھو ایک بار پھر دیکھو جو ہم نے پیچھے ڈسکرس کر آتا وہ چیز ہے اگر مان لو کسی جگہ پہ ٹیمپریچر ہائی ہے ہائی ٹیمپریچر کا مطلب کیا گرمی گرمی جیادہ ہے تو کیا ہوگا ہوا ٹھنڈی ہو کر اوپر اوپر جائے گی یہ ایک جگہ ہے یہ پہ ٹیمپریچر ہائی ہے بہت جیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو یہاں کی ہوا لو پریشر ہے اوپر یہ ہوا چلی گئی گرم ہو گئی تو کلاوڈ بنی گئی وارش ہون سٹارٹ ہو جائے گی تو لو پریشر کی وزے سے اوپر بادل دیکھنے کو ملیں گے اگر ہائی پریشر کی بات کریں تو اگر مان لو تھنڈی ہے تھنڈا ہے کلائی تو اس ہو گیا اور اوپر لو پریشر ہو گیا اگر نیچے ہائی پریشر ہے تو بارش کے کوئی چانس نہیں ہے یہاں ہوا بیٹھی ہوئی ہے بارش کے کوئی چانس نہیں کیونکہ ہوا سے بادل بن رہے تھے تو اگر یہ ہوا جو ہے نیچے بیٹھی ہوئی ہے تو اوپر آسمان ساف ہوگا بلکل ٹھیک یہ ہماری بکہ ہم نے پڑھ لیا آئی ہوپ سمجھ بھی آیا ہوگا دیکھو ان ایریا جہاں لو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں پر ہوتا ہے ہوا ہی ہی پریشر کیونکہ ہوا نیچے بیٹھ جاتی ہے ہائی پریشر زون بنتا ہے ٹھیک اور اس کے باد ہم پڑھیں گے ونڈ ونڈ کیا ہوتی ہے ونڈ ہوتی ہے جب ہوا ہائی پریشر ٹو لو پریشر ٹرائیول کرتی ہے تو اسے ونڈ کہتے ہیں مطلب لو پریشر مطلب یہاں پر ہوا نہیں ہے ہائی پریشر مطلب یہاں پر ہوا ہے ہوا تو ہوا ٹرائیول کر رہی ہائی پریشر ٹو لو پریشر کی طرف تو اسے ونڈ کہیں گے اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے ونڈ کین بی بروڈلی ڈیوائیڈ انٹو ٹری ٹائپ مطلب اس میں آپ آپ کو بتائے گئے ہیں کہ ونڈ بھی تین طرح ہوتی ہے پرمنن سیزنل لوکل اگر لوکل کی بات کر دنیا میں لو چل رہی دلی لوکل شیطر میں لو چل رہی ہے سال کے کسی ٹائم پر لو چل سکتی ہے اور ایک ہوتا لینڈ بریز ہے سی بریز ہے یہ کچھ لوکل لوکل ہوای ہے جو چلتی ہے ہمارے ہاں پر پھر آتی سیزنل ونڈ سیزنل ونڈ ہوتی ہے جو اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے سیزن کے حساب سے جو سیزن کے اکوارڈنگ آرہی ہے جیسے مونسون ایک مونسون ہوای ہے جو مونسون سیزن کے ٹائم پر ہمارے دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہوای اپنی ڈائریکشن بدل کر آتی ہیں مونسون کے چلے گی جس راستے پر چلتی آئی تو کچھ easter lees ہوتی کچھ wester lees ہوتی ہمیشہ east کی ڈائریکشن میں چلتی رہیں کچھ west کی ڈائریکشن میں چلتی رہیں اور یہ سال بھر بھہتی ہے سیم ڈائریکشن میں اس کے اپوزٹ میں جو سیزن ایک ٹائم ماتا ہے جب یہ ونڈ اپنی ڈائریکشن بدل کر سیزن ہو جاتی چینج ہو جاتی ڈائریکشن بدل لیتی like مونسون ہوا سیزن میں اپنا راستہ بدل لیتی اب جیسے اس میں دیکھو یہ والا جو ایریہ ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی easter ڈیسٹ دشا میں بہتی پڑھیں گے ابھی اتنا سمجھیں گے تو دماغ ہی گھوم جائے گا تو آگے بڑھتے ہیں آگے ہمیں بڑھنا ہے مویسٹر کے بارے میں water vapor جو ہوتا ہے وہ evaporate ہو water vapor میں change ہو جاتا ہے مطلب جو پانی ہے وہ evaporate ہوتا ہے اور water vapor میں change ہو جاتا ہے اسے ہماری ہوا میں ایک نمی آجاتی ہے اسے ہم humidity کہتے ہیں مویسٹر جو ہوا میں ہوتا ہے کسی time پر اسے humidity کہتے جب یہ air پانی سے بھر جاتی ہے تو یہ اور humidity نہیں لے پاتی جب یہ air full ہو جاتی ہے water vapor سے تو ہم کہتے que humid day بڑھا اور جب ہوا اور زیادہ گرم ہونے لگ جاتی تو اس کی capacity بڑھ جاتی ہے پانی کو hold کرنے کی تو یہ اور بھی زیادہ vapor کو observe کر سکتی ہے ہوا جب ہوا بہت گرم ہو گرمیوں کا time ہو جب آپ humid day دیکھیں گے تو آپ کے کپڑے بھی لیٹ ہی سوکتے جب water vapor اوپر اٹھتا ہے تو cooling ہوتی ہے condense ہوتے اور droplets آنے لگ جاتے بارش ہو جاتے یہ سب ہم نے پہلے پڑھ دیا ہے تو اب ہمیں ایک بات بتائی گئی ہے جیٹ plane آپ نے دیکھے ہوں گے جب ہوا جہا چلتا ہے تو پیچھے کی طرف ایک white color کی layer چھوڑ جاتا ہے جب ایک airplane چلتا ہے جیسے airplane ہے تو اس کے پیچھے جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو ہوا میں آپ دیکھنا بادلو کی ایک layer سی بن جاتی ہے یہ کیوں بنتی ہے کیونکہ جو یہ airplane ہے وہ vapor نکال دیتا ہے کچھ نمی چھوڑ دیتا ہے اور یہ نمی جو ہوتی ہے کیونکہ ہوا اوپر high pressure ہے تھنڈ ہونے کی بجے سے کیا ہوتا ہے یہ پانی کی بوندوں میں بدل جاتا یہ جو vapor ہے وہ پانی کی بوند میں بدل جائے گا تو پانی کی بوند میں بدل جائے گا تو ہمیں دکھنے لگ جائے گا لیکن اگر ہوا چل گئی تو شاید نہ بھی دکھیں ہوا نہیں چل رہی ہوگی اس ٹائم پہ پانی کی بوند جو ہے یہ وائٹ وائٹ آپ کو دکھائی دیتی ہے سمجھے سمجھ نہ آئیں کچھ بھی تو آپ پوچھ لیا کرو ٹھیک ہے اب اس کے بات بتایا مطلب بارش ہوتی ہے یہ گراؤنڈ ووٹر جو ہے جو ہے گراؤنڈ ووٹر مطلب رین ووٹر جو ہے اسی سے گراؤنڈ ووٹر جو ہے وہ بھڑتا ہے اس کے بعد بتا گئے کی رین ووٹر جو ہے کیسے کیسے اگر پلانٹ مطلب ماؤنٹین پر پیڑ کار دیے جائیں گے تو رین ووٹر بھہ کر نیچے آ جائے گا اور اس سے کیا ہوگا لو لائنگ ایریاز میں بار آ سکتی ہے اگر پہاڑ پی سے پیڑ ویڑ کار دے گھاس واس جو بھی ان کے پاس ہوتے ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا پانی سیدھا بھہ کر نیچے آ جائے گو کنویکشنل اوروگرافک سائیکلونک جن کی ڈیٹیل ہمیں بڑی کلاس میں دیکھنے ہے لائک کلاس 11 اس کے بعد بات بارش بہت ہوتی بہت ہوتی ہوتی بہت ہوتی ہے اسی سے پانی ریچارج ہوتا ہے انڈرگراؤن پانی اگر بارش کم ہوگی تو سکیرسٹی ہو سکتی یا بارش زیادہ ہوگی تو فلڈ تک آ سکتے ہے اس کے بعد میں بتایا گیا دیکھو ادر فارم بھی بارش کے ان کو کیا بولتے ہیں سنو سلیٹ ان ہیل کنویکشنل رین دکھا رکھی ہے میں فوٹو میں جب ہوا گرم ہوتی ہے تو اوپر اٹھ جاتی ہے اوپر اٹھ بادل ہے جب بادل بن جاتے ہیں مان لو کہیں پہ ہیٹ تھی ہیٹ سے لو پریشر بنا اوپر جا کر یہ ایوپوریشن ووٹر جوتا انہوں نے بادل بنا لیا بادل بادل بنایا تو یہ جو ہوا ہے جو نہیں وہ تو چلو دوسرے وے میں سمجھ جو ایک بار اور سنو کہ مان لو گرم ہوای اپنے ساتھ ووٹر وے پر ایوپوریٹ کر لیتی مطب یہ گرم ہوای جو ہے یہ ایوپوریشن کر لیا ایوپوریشن کر کے یہ جو گرم ہوای ہیں ان میں ووٹر وے پر آ گیا نمی آ گئی اب یہ جو نمی ہے یہ ہوای چل رہی ہوتی چل رہی ہوتی ہے پہاڑ کے پاس تو یہ نوٹس کرتی ہے پہاڑ سے بہاڑ تو نکل نہیں جائیں گی پہاڑ آگے راستے میں اندر تو گھوس نہیں جائیں تو یہ اوپر اٹھنی چالو ہو جاتی جب یہ اوپر جاتے 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 آپ کو پتائی اوپر جائیں گی تو کنڈنسیشن ہوگا کیونکہ اوپر تھنڈی ہے ہوا تھنڈی ہے ہائی پریشر ہے اوپر پہنچ اوپر پہنچ کے انہوں نے اپنا کنڈنس کرنا سٹارٹ کر اور یہ پر بارش کر دیں اسی ریجن میں بارش ہوگئی مطب پہاڑ کی یہ سائٹ بینا بارش کے رہ گیا اور یہ سائٹ پر بارش ہوگئی جو کوسٹ وہاں پہ اسی طرح کی بارش دیکھ ملتی ہے آئی تنک آپ کو سمجھ آئے گیا ہوگا کہ پہاڑ جو راستے میں آجاتے تو یہ جو نمی ہوا ہوتے یہ اوپر اٹھنا چالو کر دیتی اور اس سے بادل بنتے اور پھر بارش پہاڑ کے ایک طرف ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد سائکلونک ٹائپ کی ہے یہ نا وام ایر جو ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے ساتھ میں کولڈ ایر نیچے بیٹھ رہی ہوتی ہے وام ایر کولڈ ایر کے ملنے کی دشا ہوتی ہے جہاں پر یہ بارش دیکھنے کو ملتی ہے پھر اس کے بعد باکس دیکھنے ہم کو ونڈ جو ہے اس کو نیم رکھا گیا تھا ڈائر ایر کے حساب سے ہوا کا ڈائر ایر کے حساب سے اس کا نام رکھا جاتا ہے جیسے کی ویسٹ کی طرف بہتی ہے وہ ویسٹ اور ایسٹ کی طرف بہتی ہے تو ایسٹ پانی بوائل کب ہوتا ہے جب ہنڈڈ ڈگری کا ٹیمپریچر چھولے تو پانی بوائل ہو جاتا اور اگر 0 ڈگری سیلسیس پہ پہ پانی فریز ہو جاتا ہے برف جم جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ٹیمپریچر میزر کرتے ڈگری سیلسیس میں اس کو انویٹ کراتا اینڈر سیلسیس نے سٹینڈ یونیٹ جوتی میزر کرنے کی ٹیمپریچر کی اس کو آوشکار کرا انڈر سے سیلسیس نے اور سیلسیس سکیل جو ہوتا ہے یہ بتاتا ہے پانی فریز ہوتا ہے پانی بوائل ہوتا ہے ہنڈر ڈگری پہ اس کے بعد یہ دیکھو رین گوج یہ amount of رین فول کو میزر کرتا ہے یہ ڈائریکشن آف وینڈ بتاتا ہے کہاں سے آرہی ہے بیرو میٹر جو ایٹموسفیرک پریشر میزر کرتا تھرمومیٹر جو ٹیمپریچر میزر کرتا یہ سارے بہت ایمپورٹن ان کو جرور یاد کر لی اس کے بعد ہماری جو ارث ہے اس پہ دیکھو کتنی لگ بگ لگ بگ 20 something کچھ اتنی آپ کو heat energy sun کی دیکھنے کو ملے جس کا صرف اور صرف کتنا part one ایک حصہ one حصہ ہی آپ کو sun کی energy کا دیکھنے کو ملتا ہے اپنے planet پر sun کی جتنی total energy اس کا just one party sun پر دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو اتنی گرمی اتنی heat اتنا کچھ لگتا ہے سوچو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہمیں ایک سائیکلون کے بارے میں بتایا گیا اڑیسا میں جو سی کوشٹ پر آیا تھا یہ جو سائیکلون تھا اسے بتا گیا کہ 1999 میں کتنی تباہی مچا کر گیا دیڑھ لاکھ لوگ مرے مدب کسی نہ کسی روپ میں پر بیس کلومیٹر تک کے اندر ایڑیا تک آ گیا تا اگریکلچر کو نقصان پہنچا کھرپس کو نقصان پہنچا کئی لوگوں کی ڈیت ہوئی جو لائیف سٹوک تھے وہ مرے ان سب کے بارے میں جانکاری سیونتھ کے بچے سب کے لئے بہت یوسفل ہے بلکل بیسک سے سمجھایا گیا اس لئے زیادہ سے زیادہ فولو شیئر اور سبسکرائب کریں تھائنک یو سو مچ